بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس اسلامیت کی جو نیو بک ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے بار بار میسجیز اور کمنٹس آ رہے تھے کہ سار ہماری اسلامیت کی جو نائنٹھ کلاس کی بک ہے یہ اس دفعہ چینج ہو گئی ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور اس کا اگر آپ کے پاس کوئی سیمپل پیپر ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نائنٹھ کلاس کی جو بک چینج ہوئی ہے اسلامیت لازمی کی اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایک مکمل پیپر بھی شیئر کروں گا جہاں سے تمام بچوں کو کلیر ہو جائے گا کہ اس دفعہ ان کا جو نائنٹھ کلاس اسلامیت لازمی کا پیپر ہے وہ کس پیٹرن کے مطابق ہوگا یہاں پہ آپ نے ایک بات یا رکھنی ہے کہ اس دفعہ جو اسلامیت نائنٹھ کی جو نیو بک ہے یہ جو پریویس بک ہے اس سے پیپر پیٹرن جو توٹلی ڈیفرنٹ ہے توٹلی چینج ہے مارکیٹ میں جو مارڈل پیپرز آئے ہوئے ہیں اس کے اندر جو پیپر پیٹرن دیا ہوا ہے وہ اول بک ہے جبکہ اس دفعہ جو آپ کی نائنٹھ کلاس اسلامیت کی بک ہے اس کا پیپر پیٹرن توٹل چینج ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے رکیسٹ ہے ایک دفعہ دلوشری پر کر کومنڈ میں ڈند لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کے امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے یہ جو نائنٹھ کلاس اسلامیت لازمی کی سکیم ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز لہور، راولپنڈی، فیصلہ باد، سرگودہ، گجرہ والا، سائی وال، ملتان، بہاولپور، دیرہ غازی خان اور ازا جمہو کشمیر کے بچوں کے لئے ہے انشاءاللہ آپ کا جو نائنٹھ کلاس اسلامیت لازمی کا پیپر ہے اسی سکیم کے مطابق ہوگا اگر آپ کو تمام مضامین کا گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم پی ڈی ایف کی فارمیں چاہیے تو آپ میرے اس نمبر پر وارسپ کر کے تمام مضامین کا گیس پیپر اور جو نیو بورڈ کی سکیم ہے ایسرلوز کے مطابق آپ پی ڈی ایف کی فارم میں حاصل کر سکیں انشاءاللہ آپ گیس پیپر سے تیاری کر کے صرف اور صرف پندرہ دن کی تیاری سے آپ ایٹی پرسنٹ تک نمبر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے تو ابھی مجھے وارسپ کر کے آپ تمام مضامین کا جو گیس پیپر اور بورڈ کی سکیم ہے ایسرلوز کے مطابق پی ڈی ایف کی فارم میں حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نائنٹھ کلاس اسلامی لازمی کا جو ایکٹی پیپر ہوتا ہے جس کو اب مروضی پیپر بھی کہتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کو دیئیت ہے یہاں پہ ایک بات یا رکھئے گا اس پوری سکیم کے بعد ایک جو مارڈل پیپر ہے آپ کا جیسی سکیم کے مطابق بنا ہو جائے جس طرح آپ کا بورڈ کا پیپر ہوگا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ مزیر کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوگا نائنٹھ کلاس سلامیت کی نیو بکہ وہ کس طرح ہوگا تقریبا جو سات مروضی سوالات سے اور بقائے اسباق میں سے ہوں گے یعنی کہ جو سات سوالات ہیں مروضی کے وہ آپ کی جو ایکسیس ہوتی ہیں جو آپ ایم سی کو دی ہوتے ہیں وہاں سے پوچھے رہیں گے اور باقی کے جو تین اسباق ہوں گے وہ آپ کے اندر جو تھیری ہوتی ہے جو اندر چیپٹر کے اندر ہوتا ہے وہاں سے پوچھے رہے گا اور آپ کا جو ابجیکٹی پیپر ہوگا اس کے جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں وہ دس ہوتے ہیں سوال نمبر دو کے نام سے ہوتا ہے اور یہ جو سوال ہوتا ہے سوال نمبر دو یہ مقصر سوال پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل نو سوال ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے چھین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر دو ہے یہ ٹوٹل بارہ نمبروں کا ہوتا ہے یہ کس طرح کے سوال ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے سیمپل پیپر شیئر کروں گا ویڈیو کے اینڈ پہ وہاں پہ آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر تین ہوتا ہے یہ بھی شورٹ کوئیسٹن پر ہی مشتمل ہوتا ہے اس میں بھی ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ نو ہی ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے چھین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو آپ کا ہے اس کے بھی ٹوٹل جو ہیں وہ بارہ نمبر ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو تمام مضمین کا گیس پیپر پی ڈی ایف کی فارمیں چاہیے تو ابھی اس نمبر پہ ورسپ کر کے آج کے لئے سپیشل پیکج ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم بات کریں گے آپ کا جو سوال نمبر چار ہوتا ہے سلامی لازمی کا یہ آپ کا تفصیلی سوال ہوتا ہے تفصیلی سوال کیسے ہوگا باب شیشم جنرکہ آپ کا جو چھٹا باب ہے میں سے دیئے گی شخصیات میں سے دو پر تفصیلی لکھنا ہوگا ٹوٹل نمبر جو ہوں گے اس کے آٹھ ہوگئے یعنی کہ آپ کے پاس تین شخصیات دی آتی ہیں ان تین میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سی دو پر نوڑ لکھنا ہوتا ہے ہر شخصیت کے چار نمبر ہوتے ہیں جس پر آپ نے نوڑ لکھنا ہوتا ہے اور آپ کا جو سوال نمبر چار ہے یہ ٹوٹل جو ہے آٹھ نمبر کا ہوتا ہے یہ پیپر یا پیٹرن آپ لاس پر ریکھیں گے آپ کو مزید کلی ہوگا کس طرح یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا سوال نمبر جو پانچ ہوتا ہے یہ حدیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو چپٹر نمبر ایک میں سے منتخف حدیث جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اس میں سے آپ کو حدیث دی آتی ہیں اس میں سے آپ نے اس کا جو صرف اور صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اور آپ کا جو سوال نمبر پانچ ہے یہ آپ کا ٹوٹل تین نمبروں کا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس آپ کا جو سوال نمبر چھیں ہوتا ہے جو آپ کا لاس سوال ہوتا ہے آپ کے سبجیکٹی پیپر کا یہ موضوعاتی متعلق میں سے ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے جو چیپٹر نمبر چھیں ہیں یعنی کہ باقی نمبر چھیں ہیں کے علاوہ جو ہے باقی ابواہ میں سے یعنی کہ چیپٹر نمبر چھیں ہیں سکس چیپٹر ہے یہ چھوڑ کے اس کے علاوہ جو باقی آپ کے چیپٹر ہیں ان میں سے دو میں سے کسی ایک موضوع پر جامعہ نوڈ لکھنا ہوگا اور آپ کا جو سوال نمبر چھیں ہیں یہ ٹوٹل پانچ نمبر کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو موضوع ہوتے ہیں ان دو میں سے آپ نے کسی اے کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ نوڈ لکھنا ہوتا ہے اور جس کے اوپر آپ نے نوڈ لکھنا ہے اس کے ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں یہ پانچ نمبر ہوتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا جو مارڈل پیپر ہے سلامی لازمی کا یعنی کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ کس پیٹرن کے مطابق ہوگا تمام گیس پیپر آپ اس نمبر پر وارس اپ کر کے پی ڈی ایف کی فارم میں حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ سیمپل پیپر شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا پیپر کیسے ہوگا تو یہ ساب سے پہلے میں آپ کے ساتھ امجیکٹی پیپر شیئر کرتا ہوں جس کو آپ مروضی والا پیپر بھی کہتے ہیں اس کے ٹوٹل نمبر دس ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو جو ٹائم دی آتا ہے وہ پندرہ منٹ دی آتا ہے اور یہ جو مروضی پیپر ہوتا ہے اس میں جو کویسچن ہوتے ہیں ہر ایم سی کیوز کے آگے چار چار اس کے اپشن ہوتے ہیں اس کے جو کریکٹ اپشن ہوتا ہے آپ کو جو بابل شیئر دی جاتی ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہوتا ہے جنہوں بچوں کو نہیں پتا نائنٹ کلاس کے فرسٹن پیپر دے رہے ہیں اکثر بچے رپیٹر ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جو اس دفعہ نائنٹ کلاس میں ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ بابل شیئر کس طرح کی ہوتی ہے اور اسے کیسے فیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل محمد وقاص نواز پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں پہ جاتے دیکھ سکتے ہیں کہ بابل شیئر آپ کو ملنی کیسے ہے کیسے فیل کرنا ہے رول نمبر کیسے لکھنا ہے نام کہاں پہ لکھنا ہے بابل کو کیسے فیل کرنا ہے بہت اہم ویڈیو ہے وہ لازمی جا کے دیکھئے گا تو یہ آپ کا اس طرح اوبجیکٹی پیپر ہوگا جس میں دس ایم سی کیوں دوں گے ان دس میں سے آپ نے سارے کرنے ہوتے ہیں ہر کا ایک نمبر ہوتا ہے اور آپ کا یہ والا جو سوال ہوتا ہے یہ دس نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کو جو اسلامی لازمی کا سبجیکٹی پیپر ہوتا ہے یہ کس طرح ہوگا سبجیکٹی پیپر کے جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں یہ چالیس ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو جو وقت دیا تھا وہ ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ دیا تھے ہیں دس نمبر آپ کے اوبجیکٹیو کے ہوتے ہیں اور ٹوٹل جو اسلامی لازمی کا آپ کا پیپر ہے یہ پچاس نمبر کا ہوتا ہے اس جس طرح میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے جس میں سوال نمبر جو دو ہوتا ہے اس میں ٹوٹل آپ کو جو سوال دیا ہوتے ہیں وہ نو ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے چھین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر دو ہے یہ ٹوٹل بارہ نمبر کا ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ کا جو سوال نمبر تین ہے یہ ہوتا ہے اس میں بھی ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ نو ہی ہوتے ہیں نو میں سے آپ نے چھین کے جواب دینے ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر تین ہے یہ بھی ٹوٹل بارہ نمبروں کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو حصہ دوم ہوتا ہے اس ابجیکٹی پیپر کا ہی اس میں سوال نمبر جو چار ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو سکیم میں ہی بتا دیا تھا کہ تین شخصیات دی آتی ہیں ان تی میں سے آپ نے کسی دو کے اوپر نوڑ لکھنا ہوتا ہے ہر ایک کے چار نمبر ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر چار ہے یہ ٹوٹل آٹس نمبر کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک جس پہ آپ نوڑ لکھو گئے جیسے آپ بے اور جیم کرتے ہو نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو لاس سوال ہوتا ہے اس میں دو آپ کو سوال دیتے ہیں ان دو میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے جامعہ نوڑ لکھنا ہوتا ہے اور آپ کا جو سوال نمبر چھیں ہیں یہ ٹوٹل پانچ نمبر کا ہوتا ہے تو یہ تھا آپ کا اسلامی لازمی کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے انشاءاللہ آپ کا جو اسلامی لازمی کا پیپر ہے اسی پیٹرن کے مطابق ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمیر سیکشنیں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دھیروں دعائیں اے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کریں تمام بچے نماز پر کے دعا مانگا کریں ماں باپ کی دعائیں لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے گریر کے ساتھ کامیاب کریں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ